بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں جی ایس ایم جو ہے وہ شیلڈ ایک بوکس ہے اس کا آج ہم ریویو کرنے والے ہیں کہ اس کے اندر جو مڈیول ہے وہ کس طرح سے یوز کرنے اور کیا کیا ٹول اس کے اندر کیا کیا فنکشن اس کے اندر اویلیبل ہے جیسا کہ جی ایس ایم شیلڈ سیمسونگ ہے جی ایس ایم شیلڈ ال جی ہے تو جیتنے بھی ٹول اس کے اندر اویلیبل ہے ان میں کیا کیا فنکشن آپ پرفارم کر سکتے ہیں سب چیزیں جو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو کیسے کریں گے سیم لوک وغیرہ باقی چیزیں سب ڈیٹیل کے ساتھ جو آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا تو کارنڈلی جو آپ ویڈیو کو پورا اند تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ٹائم کو زائر نہیں کرتے چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرائی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر آ چکے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر آنے کے بعد یہاں پر آج ہم جو ریویو کرنے والے ہیں جس ٹول کے اوپر ریویو کرنے والے ہیں وہ ہے جی جی ایس ایم شیلڈ جی ایس ایم شیلڈ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ مڈیوز ملتے ہیں جو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ جی ایس ایم شیلڈ کے اندر یہ ہمیں جو ہے وہ موڈیول ملتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ہم ریویو کریں گے تو آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو کائنٹلی ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چال سکے کہ جی ایس ایم شیلڈ کے اندر ہم کن کن چیزوں کو جو ہے وہ پرفارم کار سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی ایس ایم شیلڈ ایس پی ڈی ہے ایس پی ڈی موڈیول اس کے اندر موجود ہے جی ایس ایم شیلڈ سیمسنگ ہے جی ایس ایم شیلڈ میڈیا ٹیک ہے جی ایم شیلڈ ال جی ہے آنڈ ڈ جی ایم شیلڈ کوالکام سنیک ڈریکن کے جو سی پیو ہوئے ان کے لیے ہیں تو ایم ٹی کے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ ایم ٹی کے میں نے اوپن جو ہے وہ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ایم ٹی کے جی ایس ایم شیلڈ کا جو لیٹسٹ ویجن ہے یہ سیمپلی آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگا آپ کے پاس جی ایس ایم شیلڈ باکس جو ہے وہ خونہ چاہیے تو جی ایس ایم شیلڈ باکس آپ نے کنیکٹ کیا ہوئے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ایک پیڈ ٹول ہے نہ کہ کوئی فری ٹول ہے یہ پیڈ ہے آپ کو باکس جو ہے وہ بائی کرنا پڑتا ہے اسی کے بعد ہی آپ جو ہے وہ باقی چیزیں اس کے ادار پرفارم کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں مین ہے بائی سی پیو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بے شمار سی پیو ہیں اور آٹو میں جو ہے وہ آٹو راکر بھی باقی الگ الگ سی پیو بھی یہاں سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں موڈلز ڈیس ایک برینڈ بگرہ کر سکتے ہیں فلیشنگ بگرہ میٹا موڈ بگرہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں آئی ایم ای آئی کی یہاں پر یوٹیلٹیز آپ کو توام ملتی ہیں اینوی ریم بگرہ اینوی ڈیٹا بگرہ فارمیٹ کر سکتے آپ یہاں پر آپ یہاں پر فریم ویر کو رائٹ کر سکتے ہیں ان لوک لوک بوٹ لوٹر کر سکتے ہیں اے ڈی بی جو ہے وہاں را انیبل وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں سم فنکشن جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بیک اپ جو ہے اور ری سٹور اینویو ڈیٹا وغیرہ یہ سارا کام کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہاں پر یہاں پر کچھ اپشنز ہیں اور ہواوے کے یہاں پر کچھ اپشنز اویلیبل ہیں اور یوٹلیٹیز میں ان کے اپنے کچھ اپشنز اویلیبل ہیں اور اس کے بعد رائٹ فرائم ویر کے اندر آپ فرائم ویر بھی یہاں پر فلیش کر سکتے ہیں سیف موڈ میں فل فلیش موڈ میں باقی تمام چیزیں جو ہے آقا فرائم ویر کو لیڈ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر فرائم دٹو دیکھیں سم لki teamscych کے گاؤں، انلک اپشن موڈ میں آپ tinhamک موڈ میں فیش موڈ میں شدہ اور فشن اس کے بعد ہوا oroc انداد اور پہنچ پڑھ ri solving رنگ الوان کے لئے دیٹا کرسکے ہیں ای 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 م سی ڈے پر ای اس ڈی اے ان ڈی ای ڈ یہاں پر دیکھیں required آپ دیکھیں یہ توسکتہ انگ breathing دے کہ بڑھ کدی اٹسکت کرے گا دیکھان کو بڑھ سے پڑھ لیں شکر ہو موت регلور آپ کو دیکھ لیں snd جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ہمیں ایک ساوٹویر ٹیسٹ پوائنٹ وغیرہ اور فورس جو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں فورس ڈیٹیکٹ پری لوٹر وغیرہ ہر ایک چیز جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ تھا جی جی ایس ایم شیلڈ ایم ٹی کے تو یہاں پر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں دین اس کے بعد جی ایس ایم شیلڈ ایس وی ڈی جو سپیڈ ٹرم جس کو کہتے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے اوپن کرتے ہیں یہ سب جو ہے وہ ٹول آپ کو آن لائن انٹرنیٹ کی اوپر اویلیبل ہوتے ہیں آپ کو مل جائیں گے آہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکریپشن میں لنک دے دوں تو لنک بھی میں دے دوں گا آہ کوئی بات نہیں ادر وائز جو ہے وہ آپ جی ایس ایم شیلڈ جو ہے بوکس اٹیچ کریں جی ایس ایم شیلڈ مینجر ہوتا ہے وہ ٹول ایک چھوٹا سا اس کے اندر ساتھ آتا ہے وہ اپنے اوپن کرنا اس کے اندر لنک پر آپ پر دی ہوتے ہیں سب ٹول دی ہوتے ہیں وہاں سے آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ پرشانی نہیں ہوگا دین یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس جی ایس ایم شیلڈ آ جو کا ایس پیڈی سب سے پہلا سسٹم ہے ڈائی آج سنڈ ہوتے ہیں بوٹ انفو فل فلیش رائٹ فل فلیش میک اینوی روم بیک اپ سٹور اینوی روم بیک اپ ریس ای 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 ایس وغیرہ ریڈ فون پاسفر چھوٹے فون ہوگا ریموو سم لوگ تمام فون ہوگا یہاں پر آئی ای 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 اپشن جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اس کے بعد ڈائی آج موڈ کے آئی ای 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 اپشن سیریل نمبر کے اپشن یہاں پر دیکھیں لوگوں کو پتا ہونے چیزیں تو آپ کو پتا ہونے چاہی Michigan اس کے بعد فاظ موڈ کا اپشن ہے یہاں بر اس کے بعد فاظ موڈ کا اپشن یہاں پر reboot کا option ہے اور utilities یہ تقریبا تمام کے اندر ہوتی ہیں آپ کو device manager وغیرہ اوپن یا کوئی settings وغیرہ کرنی ہو تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں test point وغیرہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اس SPD module کے اندر available ہے then اس کے بعد چلتے ہیں جی سمسنگ کا module اندر دیا ہوا ہے جی ایس ایم شیلڈ والوں نے سمسنگ تو سمسنگ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فیسلیٹیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہاں پر wait کرتے ہیں سوڑا سا جی ایس ایم شیلڈ جو ہے وہ سمسنگ کا اوپن کارد ہے ٹول اوپن ہونے کے بعد آگے دیکھتے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل میں سو آتف موبائلز کو subscribe نہیں کیا وہ kindly subscribe کریں ویڈیو کو like کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں سب سے پہلا جو ہے وہ generic flasher ہے یہاں پر آپ دیکھیں user defined full flash protect data referbished وغیرہ آپ کر سکتے ہیں protect data رکھ کے آپ flash کر سکتے ہیں does not flash user data اور cache یہ تمام hint وغیرہ آپ کو دیتے ہیں تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ data remove نہیں کرنا چاہتے ہیں اور password ختم کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں full flash جہاں پر آپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد reboot وغیرہ کر سکتے ہیں tools میں کے اندر آجائے تو یہاں پر آپ root کی جو file ہے وہ create کر سکتے ہیں اس کو file flash بھی کر سکتے ہیں اور جن فون میں kalمک option آجاتا ہے وہ ختم کر سکتے ہیں mdm lock یہاں سے remove کر سکتے ہیں android locks یہاں سے remove کر سکتے ہیں جو فون root ہوتے ہیں اور یہاں پر FRP reset کے option دے گئے ہیں format ENG boot method UART method ADP method new MTP method اور یہاں پر یہ model جو ہے وہ بے شمار اس کے اندر model ہیں یہاں پر دیکھئے یہ model ہیں آپ جب اس کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بے شمار جو ہے انہوں نے models دی ہوئے ہیں اس کے بعد MTP port کے ذریعے آپ جو ہے وہ دوسری طریقے سے YouTube maps اور custom کے ذریعے بھی آپ اس کی FRP وغیرہ remove کر سکتے ہیں اس کے بعد screen lock bypass یعنی جو system ہوتا ہے وہ سسٹم کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے سسٹم دی ہوئے ہیں اور lock screen setting اور combination file لگانی ہوتی ہے باقی save location وغیرہ لگا اگر آپ اس کو clear کر سکتے ہیں اس کے بعد flash وغیرہ آپ یہاں پر read اس کا framework کو read کر سکتے ہیں اور direct کسی بھی ایک partition کو یہاں سے flash وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں سے اپشن بھی انہوں نے بقاعدہ دی ہوئے ہیں یہاں ہم اس کو close کرتے ہیں ایم ٹی کے وہ ہو گیا یہاں پہ دیکھیں GSM shield LG LG کے فونز ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے جیسا کہ Samsung کے لئے specific بنایا ہے اس لئے LG کے لئے انہوں نے بنایا ہوا ہے باقی یہ سب کے سب انہوں نے دی ہوئے ہیں اچھا جی LG کے اندر آجاتے ہیں یہاں پر flash اور یہاں پر یہ موڈلز آ رہے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر یہ موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ موڈلز ہیں اس کو آپ جو ہے جو ہے وہ flash کر سکتے ہیں write کر سکتے ہیں fsb format کر سکتے ہیں repair والے section کے اندر آجات ہے ایم ای ای کا آپس سیکیوٹی کر سکتے ہیں اور یہاں پر reset FRP وغیرہ بھی آپ create کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے reset کر سکتے ہیں اس کے پاس framework tool ہے یہاں پر extractor ہے اس کے فائل کو اور اس کو extract کرنا پڑتا ہے اس کو فائل کو بقاعدہ دی ہوئے ہیں یہ چھوٹا سا tool ہے اس کو ہم اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹول ہے جو کہ GSM Shield Qualcomm ہے ان کا Qualcomm کا سسٹم جو آپ کے اندر ہوگا جو سنیپ ڈریکن کے سی پیوز ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں باقی اس کے لئے اب اور بھی میں ٹول کافی جو ہے وہ آپ کے سامنے دیکھے یوز کر رہا ہوں انلاق ٹول وغیرہ انفنیٹی یوز کر رہا ہوں سی ایمٹو یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹی ایفٹی یوز کر رہا ہوں اس کے بعد یو ایمٹی کے ابھی ایک کیا باقی رہتے ہیں اور سیمسنگ ٹول پرو وغیرہ یوز کر رہا ہوں باقی جو ہے وہ جو جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں ٹول کو انسٹال کر کے اچھے یامر جی Qualcomm کے اندر آ جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے برینڈز دی ہوئے بقاعدہ یہاں پر دیکھیں برینڈز ہیں برینڈ کے اندر موڈلز ہیں بقاعدہ برینڈ سیلیکٹ کریں اس کے بعد موڈل سیلیکٹ کریں یہ آٹو بھی سیلیکٹ کر لیتا ہے اس کے بعد پروکرامر ہے اس کے بعد فلیشر ہے یہاں پر آپ فلیش کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں ریبوٹ وغیرہ سیف فرمیٹ وغیرہ یوزر ڈیٹا ایفر پی ریسٹ وغیرہ فیکس ویو ایگز ایمل فائل جہاں سے آپ کر سکتے ہیں سروس پر آ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایفر پی وغیرہ ریسٹ کر سکتے ہیں آئی ایم ای آئی کے اپشن انہوں نے بھی دی ہوئے ہیں یہاں پر اوپو کے دی ہوئے ہیں وان پلس کے میتھڈ دی ہوئے ہیں زیٹ ای کیا فنکشن یہاں پر دی ہوئے ہیں ریبوٹ و ایڈی ایل وغیرہ ایفٹی ایم موڈ وغیرہ یہ ہوتا ہے ایک زیٹ ای کے اندر اور یہاں پر دیکھیں ویوو کا سکیور فولڈر ہے یہاں پر یہ دیکھیں ویوو والا وائپ ڈیٹ اپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد بودلوڈر لوگ انلک سی فرمیٹ ڈیمو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ایکزیکیوٹ وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں شاومی کے لئے یہاں پر جینل نے دیا اکاؤنٹ وغیرہ اتار سکتے ہیں ایڈی بی وغیرہ کو فکس کر سکتے ہیں ڈی سیبل وغیرہ کر سکتے ہیں سکرین لوگ اور اس کے بعد ریسٹ کر سکتے ہیں ایف ایس وغیرہ اور آئی ایمی آئی کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک بودلوڈر وغیرہ بھی یہاں پر دیکھا بقاعدہ انلک کر سکتے ہیں کیو سی این فائل کو آپشن آئی ایمی آئی کو آپشن ایم ای ایکاؤنٹ کو آپشن ٹھیک ہے فلیش ایم ای ایو ای کو آپشن جو بقاعدہ انہوں نے دیا ہوا ہے فلیشنگ بغیرہ بھی آپ انلک کر سکتے ہیں او ای ایمی بھی انلک کر سکتے ہیں اس کے بعد نوکیا ایڈیل فلیشن انہوں نے دیا بقاعدہ نوکیا کے فون جو ہے وہ بقاعدہ جو کوال کام کی ہیں وہ اب یہاں سے فلیش کر سکتے ہیں اس کے بعد فریم ویڈ ٹھول ہے آپ یہاں پر فائل کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اوپو کی فائلیں جو آتی ہیں ان کو بقاعدہ آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آرٹ ٹول کے اندر ایڈینٹیفائی ڈیوائس کا آپشن بھی ہے ایڈینٹیفائی پر کلک کر کے فون کو لگا دی پتہ چل جائے گا کون سا موڈل اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو یہ باقی ٹول کے اندر بھی مجود ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ جی ایس ایم شیلڈ باکس اس کو کسا سے یوز کرنا ہے اس کے اندر کیا کیا فنکشن اور کور کون سے ٹولز جو ہے وہ اس کے اندر اویلیبل اور کیا کیا یہ کام کر سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تھینکیو فر ووچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ